بریلی چلے میں تیناس سینر مہیلہ پی سی ایس ادھیکاری کے پتی نے اس پر بے بفائی کا آروپ لگایا ہے بتا دے گی بریلی کے رہنے والے آلو کمار موریا نے اپنی ایس ڈی ایم بنی پتنی اور اس کے پریمی سے جان کا خطرہ بھی بتایا ہے پیڑت پتی آلو کمار موریا نے دھومنگنج تھانے میں اپنی پتنی اور اس کے پریمی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے لیکن ابھی تک پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا ہے بتا دے گی پیڑت پتی اس کے لیے سی ایم یوگی آدھتینات کے جنتہ دربار میں بھی کاریوائی کی گوہال لگا چکا ہے اس کے ساتھ ہی ایس ڈی ایم پتنی اور اس کے پریمی ہومگارڈ کمانڈینڈ کے خلاف بھی بھی بھاگی اشتر پر کاریوائی کے لیے ہومگارڈ مکھیالے میں شکایت کی ہے پیڑت پتی آلوک نے اپنی پتنی پر رشوت لینے کا بھی کمبیر آروپ لگایا ہے رشوت لینے کے ثبوت دیتے ہوئے کاریوائی کی مانگ بھی کی ہے پیڑت پتی نے اپنی پتنی اور اس کے پریمی کے بیچ وارس اپ چیٹ بھی پولیس کو دکھائی ہے گوہال طلب ہے کہ بریہ راج میں دھومن گنچ تھانا چیتر کے جلوہ علاقے کے رہنے والے آلوک کمار موریا کی شادی سال دو جہ دس میں ورانسی کے چرائی گاؤں کی رہنے والی جوتی موریا کے ساتھ ہوئی تھی آلوک شادی کے سمیں راج بیواغ میں چتردیس رینی کمچاری کے پت پر کارے رہت تھے شادی کے بعد آلوک کمار موریا کی پتنی نے ان سے آگے پڑھنے کی اچھا جتائی جس کے بعد آلوک اپنی پتنی کو لے کر پریاغ راج آ گیا اور یہاں پر اس نے اپنی پتنی کو سیول کی تیاری کے لیے کوچنگ کرائی دو جہ سولو میں یو پی لوگ سیوہ آئیو کی پی سی ایس پر اکچھا میں جوتی موریا کا سولوے نمبر پر ایش ڈی ایم پت پر چین ہوا بتا دے کی جوتی موریا کی تیناتی پریاغرات جلے میں بھی رہ چکی ہے موجودہ سمیں میں ویبریلی جلے میں چینی مل میں جی ایم کے پت پر کارے رہ تھے بتا دے کی پی سی ایس ادھیکاری جوتی موریا نے اپنے پتی اور سسرالیوں کے خلاف ساتھ مئی دو جہ تیس کو دو منگنج تھانے میں دہیت اتپیڑن کا مقدمہ بھی درج کرایا تھا جوتی موریا نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے سسرال والے ان سے فورچینر گاڑی اور پیسے کی مانگ کر رہے ہیں اب وہیں ان کے پتی آلوک موریا کا آروپ ہے کہ ان کی پتنی کا اویل سمبند کا جواد میں ہوم گارڈ کے پت پت تینات منیش دوے سے ہے آلوک کا کہنا ہے کہ فروری مہینے میں ان کی پتنی کے سرکاری آواز پر انہوں نے دونوں کو آپتی جنگ حالت میں پکڑ لیا تھا جس کے واضح سے ہی آلوک کی پتنی اور اس کا پریمی اس کی جان کے دشمن بن گئی ہے آگے کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سپائس نیوز بھارت